بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سولہ جنوی کے روز پی آئیے کے بارے ایک بڑی خبر سعودی اخبارات اور پاکستانی میڈیا کی طرف سے سامنے آئی ہے پاکستانی ٹی وی چینل سما کی طرف سے یہ خبر بریک کی گئی ہے جس میں پی آئیے فلائٹ پی کے نائن سیون فائی فور کا ذکر ہے یہ فلائٹ ڈیلی کی بنیاد پر ریاست اسلام آباد کے لیے اڑان بڑھتی ہے مگر میڈیا پر چلنے والی خبر نے سب کو حیران کر دیا ہے خبر کے مطابق پی آئیے فلائٹ پی کے نائن سیون فائی فور نے ریاست اسلام آباد کے لیے ٹیک آف کیا مرسم خراب ہونے کی وجہ سے اس فلائٹ کو ایمرجنسی کی طور پر دمام ائرپورٹ پر لیننگ کرنا بڑھی جیسے ہی مرسم کچھ بہتر ہوا تھے پی آئیے کے پیلٹ نے دمارہ فلائٹ اڑانے سے انکار کر دیا جس کی وجہ یہ بتائی جارہی ہے کہ پیلٹ کے ڈیوٹی ٹائم ختم ہو چکا تھا مسافر جہاد میں بیٹھ چکے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر غم و غصہ بھار گیا اور انہوں نے فلائٹ کے اندر ہی احتجاج کرنا شروع کر دیا پھر سیکیورٹی عملے کو طلب کیا گیا سیکیورٹی والے نے مسافروں کو سمجھایا اور پھر انہیں ٹھوٹلوں میں قیام کروایا گیا پھر یہ کی انتظامیاں کے مطابق پیلٹ کا رسک کرنا ضروری ہے تاکہ پلین اور مسافروں کو کسی قسم کا رسک نہ ہو اس خبر کے وجہ سے پاکستان کی خوب انٹرنیشنل جگہ ہنسائی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر خوب کہہ کہہ لگے ہیں مگر کچھ لوگ پیلٹ کے اس فیصلے کو سرار رہے ہیں سعودی ائرلائن کی پیلٹ جزید الخلیوی کے مطابق پاکستانی پیلٹ کو یہ فیصلہ درست تھا کیونکہ ہر پیلٹ کے لیے ٹائم مقصود ہوتا ہے اس کے بعد پیلٹ تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ نیت آنے کے وجہ سے مسافروں اور جہاز کو مشکلات کا شکار ہونے سے بجائے جا سکے مگر ایک گلتی جب اسے پتا تھا کہ موسم خراب ہے تو اسے مسافروں کو جہاز کے اندر بٹھانا ہی نہیں چاہیئے تھا لیٹیس اپ ڈیس سے باقی خبرانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اپیل آئیکن کو بڑھ دیں تاکہ ایس انفارمیٹیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے ویڈیو دیکھیں گے شکریہ